دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان سائنسدانوں کو نجائز اور غاسب ریاست اسرائیل نے قتل کیا ان سائنسدانوں میں بیشتر کا تعلق تبیات جہری توانائی یا دفاع سے تھا مسلمان سائنسدانوں کے قتل کا یہ سلسلہ تا حال جاری ہے جو کہ اسرائیل کی بدنامہ زمانہ انٹیلیجنس ارجنسی مساثر انجام دے رہی ہے اگر تاریخی کتابوں پر نظر ڈالی جائے تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان سائنسدانوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے اور اگر مسلمان سائنسدانی یہ سب کچھ نہ کرتے تو ہماری دنیا صدیوں پیچھے ہوتی عظیم مسلمان سائنسدانوں میں جابر بن حیان، بو علی سینہ اور ابن الحیشم وغیرہ کا نام آتا ہے لیکن ساتھ ازاد جہاں مسلمانوں کے ان عظیم سائنسدانوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہیں پر مسلمانوں کے بارے میں یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے پچھلی پانچ صدیوں سے کوئی قابل تعریف ایجاد نہیں کی اور نہ ہی ان کا کوئی کام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعریف کی جا سکے اور آج مسلمانوں کے ایک نکارہ، دہشتگرد اور اس طرح کے الکوابات سے بکارا جاتا ہے مگر حقیقت نہیں ہے ناظرین کا بہت سے مسلمان سائنسدان ایسے تھے کہ جن کو ناحق قتل کر دیا گیا اور ان کا نام تک دنیا سے مٹا دیا گیا اور ان کی کی گئی تمام ترہجادات اور تمام کارنامے یہودیوں اور غیر مسلموں کے ہاتھ میں دے دیا گئے اور آج جدید سائنس میں کام کرنے والے مسلمانوں کے بارے میں دنیا جانتی ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کا نام کسی کتاب میں لکھا گیا ہے کیونکہ ان کے نام کا ایسے صفائی سے مٹایا گیا ہے کہ یہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ناظرین کا ہم آج کی زیر نظر ویڈیو میں میں آپ کو ان مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے سائنس کے میدان میں بہت زیادہ کارنامے سر انجام دیئے مگر ستم بالا ہے ستم تو یہ ان کو ناہ قتل کر دیا گیا اور ان کی تمام ترہی انونچنز غیر مسلموں کو ہاتھ میں دے دی گئیں آپ دیکھیں ایم ڈیو ٹی وی میرا نام محمد باریز ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزاری شیف کہ آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک لاتنی دیکھے گا کیونکہ آج میں جن سائنسدانوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ان کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا جس سے میری ہونسلہ افضائی ہوگی اور میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے بناتا رہوں گا اگر بات کی جا جدید فزکس، وانٹم فزکس یا پھر ایکوئین آف ریالیٹیوٹی یعنی کہ ایز ایکل ٹو ایم سی سکیر تو اس ایکوئین کو سننے کے بعد یقین ہے آپ کے ذہن میں آئینسٹائن کا ہی نام آیا ہوگا مگر میں آپ کو بتاتا چلوں ایز ایکل ٹو ایم سی سکیر صرف آئینسٹائن کا ہی کارنامہ نہیں ہے بلکہ اس میں ایک مسلمان سائنسدان کا بھی نام آتا ہے اور اگر یہ مسلمان سائنسدان ایکوئین آف ریالیٹیوٹی پر کام نہ کرتا تو آئینسٹائن چاہ کر بھی کبھی بھی ایکوئین پروف نہیں کر سکتا تھا اس عظیم سائنسدان کا نام مصطفیٰ مشرفہ ہے جن کا تعلق مصر سے تھا آئینسٹائن اپنے بیانات میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہے کہ اگر مصطفیٰ مشرفہ نہ ہوتے تو میں یہ ایکوئین کبھی بھی پروف نہ کر پاتا مصطفیٰ مشرفہ کے لکھے گئے آرٹیکل سے میں نے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھایا ہے آئینسٹائن اور مصطفیٰ مشرفہ ایک ساتھ اسی ایکوئین پر کام کر رہے تھے اور کونٹم فزکس اور ایکوئین آف ریلیٹیوٹی یعنی کہ ایز ایکل ٹو ایم سی سکیر ان دونوں کا ہی کارنامہ ہے مگر آج کے دن صرف آئینسٹائن کا ہی نام کیوں لیا جاتا ہے مصطفیٰ مشرفہ کو انیس سو پچاس میں زہر دے کر قتل کر دیا گیا اور ان کا قاتل آج تک نہیں مل پایا اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ مشرفہ کے لکھے کے تمام آرٹیکلز سہرہ صرف آئینسٹائن کے سر سچ گیا حسن رمال لبنان سے تعلق رکھنے والے سائنسدان فزکس کے میدان کے شاہ سوار تھے انہوں نے ایک سو انیس سے زائد سائنسی اجادات اور سائنسی تحقیقات کی ہیں انیس سو اکانوے میں فرانس پر کسی پروجیکٹ پر تحقیق کر رہے تھے کسی پروجیکٹ کے دوران ان کو نہاق قتل کر دیا گیا سعید بدیر یہ مصطفیٰ سے تعلق رکھتے تھے اور مزائل ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک ماہل سائنسدان تھے بطور خاص روکیڈ انجیلنگ کے شعبے میں انہوں نے قابل قدر علمی تحقیقات کی ہیں یہ کافی عرصہ جرمنی میں سیٹرلائٹ پیلڈ میں خدمات سر انجام دیتے رہے مگر انہیں بھی انیس سو انانوے میں قتل کر دیا گیا سمیر نجیب یہ مصطفیٰ سے تعلق رکھتے والے ایٹمی سائنسدان تھے اور یہاست متحدہ امریکہ میں کام کرتے تھے جب انہوں نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنے ملک کو طاقتور بنانے کا سوچا تو ان کی یہ خواہش کفار کو پسند نہ آئی اور انہوں نے سمیر نجیب کو واپس جانے کی جازت نہیں دی جب سمیر نجیب اپنی بات پر بزر نظر آئے تو ان کی سائنسی تحقیقات کے مساودات کو چوری کر لیا گیا بازہ انیس سو سٹھ سٹھ میں ان کو بھی امریکہ میں ہی قتل کر دیا گیا سلوہ حبیب یہ قویے سے تعلق رکھنے والی خاتون محققہ ہیں انہوں نے سہونیوں کی جانب سے عالم عرد اور افریقہ کے خلاف تیار کیے گئے متعدد خفیہ سازشوں اور منصوبوں کو بینقاب کیا تھا نیز انہوں نے روت شیلڈ فیملی کے بارے میں متعدد کتابیں بھی لکھی تھی جس میں انہوں نے روت شیلڈ فیملی کو کافی زیادہ ایکسپوز کیا تھا اور پوری دنیا کو اس بات سے باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ کیسے یہ خاندان پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے اور اپنے اشاروں پر چلوانا چاہتا ہے انہیں اس کام کا سلح یہ ملا کہ ان کو ان کے ہی فلیٹ میں بدددی کے ساتھ دبا کر دیا گیا اور ان کے جسم کو چھوٹے چھوٹے عصوں میں تقسیم کر دیا گیا حسن کامل صباح یہ لبنان سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر انجینئر تھے انہیں عالمی عرب کا ایڈیسن بھی کہا جاتا ہے ان کے الیکٹریکل انجینئنگ کے شعبے میں 173 سے زائد اجادات ہیں انہیں بھی 1935 میں امریکہ پہ قتل کر دیا گیا ڈاکٹر نبیل الکلینی ان کا تعلق بھی مصر سے تھا اور یہ ایک ایٹمی سائنسدان تھے جنہوں نے یورینیم کو افضادہ کرنے کے حوالے سے قابل قدر تحقیقات کی ہیں 1975 میں ان کو ایسے غائب کر لیا گیا کہ ابھی تک دنیا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر گئے اور ان کو غائب کرنے والا کون تھا ڈاکٹر سادیا ممینی یہ سادیا رکھ سے تعلق رکھنے والی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں ان کی علمی تحقیقات میں ہارڈ اپریشن کے زعبی بدل کر رکھتی ہے انہیں اپریشن کے اس نہایت پچیدہ پروسیس کو آسان تر بنانے کے لیے ایک ارامدار اسبی آلہ اجاد کیا یہ ایک ایسے پروجیکٹ پر بھی کام کر رہی تھی کہ صرف ایک گولی سے کینسر جیسے موزی مرز کا علاج ہو سکتا تھا مگر میڈیکل انڈسٹری کو چلانے والی سہونی ریاستیں آخر یہ سب کچھ کیسے برداشت کر سکتی تھی اگر ڈاکٹر سامی ایسا کر دیتی تو ان کی عربوں کی انڈسٹری دھڑان سے نیچے آ جانی تھی بس یہی وجہ تھی کہ انہیں دوہزار پانچ میں قتل کر دیا گیا اور ان کی اجاد کرتا آلے اور علمی تحقیقات کے مساودات کو چورا لیا گیا اور آج ان کی اجاد کیے کہ اس بھی آلے سے پوری دنیا بے خبر ہے یہیہ المشد یہ مصر سے تعلق رکھنے والے ایٹمی سائنس دان تھے بلکہ مصر کے جہوری پروگرام کے موسین کے سرخیل تھے نیزین ایراک کے ایٹمی پروگرام کا بھی بابا مانا جاتا ہے ایٹمی ریاکٹر بارے ان کی تقریبا پچاس تحقیقی مقالع جد موجود ہیں انہیں انیس سو اسی میں فرانس کے شہر پیرس میں قتل کر دیا گیا سمیرہ موسا یہ مصر سے تعلق رکھنے والی ایٹمی سائنس دان تھی انہوں نے اس پر تحقیقات کی کہ ایٹمی طاقت کو میڈیکل کے شعبے میں کیسے کام میں لائے جا سکتا ہے نیز ایٹمی طاقت سے بجلی پیدا کرنے سے بھی مختلف احجادات اور تحقیقات کی انہیں بھی انیس سو باون میں امریکہ کے دورے کے دوران قتل کر دیا گیا بس یہ ہی نہیں بلکہ ایراک کے جہوری توانائی کے منصوبے سے منسلک تمام تر سائنس دانوں کو چن چن کر مارا گیا اور یہاں تک کہ ان کی باقیات کو بھی ختم کر دیا گیا اور ان سب کو کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ بدنامے زمانہ انٹیلیجنس اجنسی مساد کا ہاتھ تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان سائنس دان کو قتل کرنے کے پیچھے آخر مساد کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کا جواب میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں ناظرین اکرام مسلمان سائنس دانوں نے اپنے ملک کو سرف کرنا تھا اپنے ملک کی جہوری قوانائی کو مزید بڑھانا تھا اور اپنے ملک کو طاقتور بنانا تھا بس یہی نہیں بلکہ میڈیکل سے تعلق رکھنے والی تمام تر سائنس دان یہ کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ علاج کو سستہ بنایا جا سکے اور اپنے ملک کا نام روشن بھی کیا جا سکے اور اسرائیل کی سہونی ریاست یہ کام ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اگر میڈیکل کے شعبے میں ایسی اجادات ہو جاتی تو ان کی کھرب اور ڈولرز کی انڈسٹری ڈھڑان کے نیچے آ جاتی اور ان کا تمام کاروبار ملیا میٹ ہو جاتا اور اگر بات کے جائے مسلمان ممالک کے طاقتور ہونے کی تو یہ بھی سہونی ریاست کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ اگر مسلمان طاقتور ہوتے ہیں تو اسرائیل کو اس میں اپنا نقصان ہی نظر آتا ہے مگر سب سے بڑھ کر حیرانگی کی بات اور ستم بالا ہے ستم تو یہ کہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو ان سائنسدانوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ہمارے نام نہات دانشور پوری امت کو یہ بتانے میں مصروف ہے کہ مسلمان تو صرف چیزوں کا استعمال کرنا جانتے ہیں مسلمانوں نے پچھلی پانچ صدیوں میں کوئی کارنامہ سر انجام ہی نہیں دیا بلکہ مسلمان تو گوروں کی اجادات کی وجہ سے ہی زندگی گزار رہے ہیں میں ان تمام نام نہات پروفیسروں اور دانشوروں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک بار تحقیق اور تاریخ کا مطالعہ ضرور کر لیا کریں اور اگر آپ مسلمانوں کو جگہ نہیں سکتے تو مہربانی کر کے ان کے دل توڑنا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں بائی دعوی آپ لوگوں کی اس بارے میں کہہ رہا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا آئی ہاپ آپ کو یہ میری ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کوئی ملا ہوگا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا تاکہ ان مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں تمام لوگ جان سکیں اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مزید اچھی اچھی ویڈیوز میں آپ کے لئے بناتا رہوں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ جائیں گی اور میرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے آپ کے سبسکرائب کرنے سے ایک ہنسلہ فضائی ملے گی اور اس طرح کی ویڈیوز میں مزید بھی بناتا رہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اپنے دعاوں میں یاد کرئے گا اللہ نگے بان